السلام علیکم ویلکم پر مائی یوٹیوب چینل مجاہد رزی اور جن پر اپنا مال اٹھاتے گو جن کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے گو وہ محمد فرما رہے گئے کہ میں رات و رات بیت المقدس تک گیا اور واپس بھی آ گیا صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے گئے اوئے بھائی مانا تم تو بیت المقدس تک جانا خضور کا نہیں مان رہے اگر اس سے آگے کی بات ہوتی تو صدیق اس کا بھی ماننے کے لیے تیار تھا صدیق پاک فرماتے گئے میرے مصطفیٰ کے غلام جبریل امین ایک دن کے اندر کئی کئی مرتبہ سترت المتخا پر جا کر واپس آ جاتے گئے جبریل میرے مصطفیٰ کے غلام گئے اگر غلام دن میں کئی مرتبہ سترت المتخا جا سکتا گئے تو میرے آقا بیت المقدس کیوں نہیں جا سکتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے جو واپس تشریف لائے نا تو سب سے پہلے ملاقات ہوئی جبریل امین سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا جبریل آپ کو پتا ہے کہ میں لاموں کہاں کی بلندیوں پہ گیا بیت المقدس میں بھی گیا میں نے آسمانوں کی سہریں بھی کی میں جنت دوزر کا مشاہدہ بھی کر کے آیا تو آپ کو تو بتا گئے اب ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں کسی سے یہ بات کروں گا تو میری سبات کی تصدیق کون کرے گا میری سبات کی تصدیق کون کرے گا دیکھئے جبریل امین کیا فرما رہے گئے گا ارض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یہ بات کریں گے نا کوئی اور تصدیق کرے یا نہ کرے کوئی اور تصدیق کرے یا نہ کرے آپ کا یار صدیق ایسا ہے جب وہ سنے گا تو وہ اس بات کی تصدیق لازمی کرے گا آپ کی اس بات کی تصدیق لازمی کرے گا اور کوئی کرے نہ کرے آقا مجھے صدیق پر بڑا مان ہے مجھے صدیق پر بڑا یقین ہے جب وہ سنے گا تو وہ آپ کی بات کو مان لے گا اور آپ کے بات کی تصدیق بھی کرے گا میراج کی صبح سب سے پہلے پہلے ملاقات ہوئی ابو جال سے ابو جال ایسا بدبختہ جب بھی حضور سے ملاقات ہوتی تو کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ بتاؤ کوئی نئی بات آئی ہو کوئی نیا واقعہ آیا ہو کوئی نیا کارنامہ ہوا ہو کوئی نئی بات آئی ہو بتاؤ ہمیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جال کو بتا دیتے اب میراج کی صبح سب سے پہلے ملاقات جبریل کے بعد ابو جال سے ہوئی ابو جال کہنے لگا ہے محمد ہے کوئی نئی بات آئی ہے کوئی نیا واقعہ سناو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے ابو جال اللہ رب العالمین نے مجھ رات و رات مسجد حرام سے مسجد حقصہ تک سہر کروائی میں بیت المقدس تک گیا وَيُقَلِّمُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِيَا قُولِ گئے جس ط اگلے بندے کے پاس عقل ہونا اس طرح کی اس کے ساتھ بات کرنی شاہیے حضور تو لا مقاں کی سہر کر کے آئے تھے حضور لا مقاں کی سہر کر کے آئے تھے حضور نے فرما بیت المقدس تک گیا میں سہر کر کے واپس بھی آگئے رات و رات اس کو بیت المقدس تک ہی پتا تھا وہ جاتے تھے بیت المقدس تجارت کے لیے ان کو ہفتے ہفتے لگ جاتے حضور نے فرما ہے بیت المقدس کی بات کروں گا تب بھی یہ نہیں مانے گا اگر میں لا مقاں کے بات کر دو کہ رات و رات گیا واپس آگئی ہے وہ کہاں مانے گا سرکار نے فرمایا کہ اس کے عقل کے مطابق ہی بات کی جائے سرکار نے فرمایا کہ میں رات و رات بیت المقدس تک گیا پھر میں واپس آگیا ہوں آپ کے سامنے ہوں ابو جال کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا ہم بھی بیت المقدس جاتے ہیں ہفتے ہفتے لگ جاتے ہیں اور آپ فرما رہے گئے کہ ایک رات میں بیت المقدس تک گیا اور واپس بھی آگیا حالیٰ کی گزورت اللہ مقازے سہر کر کے واپس آگئے تھے ابو جال دوڑا دوڑا صدیق پاک دروازے پہ آیا صدیق پاک دروازے پہ آیا ابو جال کو پتہ تھا نا شدیق حضور کے بہت زیادہ قریب ہے گا بہت کلوز ہے گئے اگر صدیق کو میں نے پیچھے اٹھا لینا سارے حضور سے پیچھے اٹھ جائیں گے سب سے پہلے پہلے ابو جال دوڑا دوڑا صدیق پاک دروازے پہ آیا تو ہزا کھٹ کھٹ آیا صدیق پاک باہر تشریف ہلا ہے وہ جال کہنے لگا جی بات یہ گئے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ رات کے مختصر حصے میں میں بیت المقدس تک گیا اور واپس آ بھی گیا کیا آپ کی اکل اس بات کو تسلیم کر دی گئے نام نہیں لیا کس نے بات کی گئے جو اٹھا تھا نا فریبی تھا دگا باز تھا کوئی بندہ یہ بات کرے بیت المقدس تک گیا رات و رات واپس آ گیا لیکن ہفتوں ہفتوں لگتے ہیں کہ جاتے آتے اگر کوئی بندہ یہ بات کرے کہ بیت المقدس تک گیا رات و رات واپس بھی آ گیا اے صدیق ترہ بتا نا یار تیری اکل یہ تسلیم کر دی گئے صدیق پاک کا جواب سنیئے فرماتے ہیں پہلے یہ بتا یہ بات کس نے کی گئے یہ بات کس نے کی گئے جواب بعد میں دوں گا یہ بات کس نے کی گئے یہ جس کے ساتھ اس بات کا تعلق ہوگا جواب بھی ویسا کی آئے گا ابو جان کہنے لگا ساغیب و کم آپ کے ساغیب آپ کے یار بلی سجن جن کے پیچھے پیچھے آپ چلتے ہو جن پر اپنی جان لوٹاتے ہو جن پر اپنا مال لوٹاتے ہو جن کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو وہ محمد فرما رہے گئے کہ میں رات و رات بیت المقدس تک گیا اور واپس بھی آ گیا صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے اے بھائی مانا تم تو بیت المقدس تک جانا خضور کا نہیں مان رہے اگر اس سے آگے کی بات ہوتی تو صدیق اس کا بھی ماننے کے لیے تیار تھا صدیق پاک فرماتے گئے میرے مصطفیٰ کے غلام جبریل امین ایک دن کے اندر کئی کئی مرتبہ سترہ تل متخاہ پر جا کر واپس آ جاتے گئے جبریل میرے مصطفیٰ کے غلام ہے اگر غلام دن میں کئی مرتبہ سترہ تل متخاہ جا سکتا گئے تو میرے آقا بیت المقدس کے ہونے جا سکتے اگر غلام ایک دن کے اندر کئی مرتبہ زمین سے صدرت المنتخاہ جا سکتا گئے یہ غلام ہے غلام کی رفتار کئی عالم ہے غلام کی طاقت کئی عالم ہے کئی مرتبہ صدرہ تک جائے واپس آ جائے تو ذرا سوچئے میرے مصطفیٰ کے مقام کا عالم کیا ہوگا میرے مصطفیٰ کے مقام کا عالم کیا